دوستو آج ہم پڑھیں گے Stopping by Woods on a Snowy Evening اس پویم کو لکھاتا رابرٹ فروس نے دوستو رابرٹ فروس ایک امریکن پویٹ تھے اور رابرٹ فروس نیچر سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے رابرٹ فروس ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنی پویمز کو آسان سے آسان لینگویج میں لکھیں تاکہ سبھی لوگ جو پویم کو پڑھ رہے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے دوستو ایک بہت بڑے پویٹ ہوا کرتے تھے ویلیام ورڈسوٹ رابرٹ فروس ویلیام ورڈسوٹ سے انسپائر تھے ویلیام ورڈسوٹ بھی آسان لینگویج میں پویمز لکھتے تھے ویلیام ورڈسوٹ بھی نیچر سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے تو رابرٹ فروس ویلیام ورڈسوٹ سے بہت زیادہ انسپائر تھے اور رابرٹ فروس نے کوشش کری ہے ویلیام وٹسوٹ کے نقشے قدم پر چلنے کی چلیے دوستو آج کی پویم ہم شروع کرتے ہیں اور لائن بائی لائن سمجھتے ہیں آسان لینگویج میں دوستو وٹس کہتے ہیں جنگل کو رابرٹ فروز کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک جنگل آتا ہے جنگل بہت ہی خوبصورت ہے اور رابرٹ فروز اس جنگل پر رک جاتے ہیں اپنے گھوڑے کو روک کر وہاں پر رک جاتے ہیں اور جنگل کی خوبصورتی کو نہارنے لگتے ہیں جیسے اگر آپ ٹائٹل کو پڑھو گے تو ٹائٹل میں سٹاپنگ مطلب رک گیا رابرٹ فروز رک گئے بائی ووٹس مطلب جنگل پر اور نہ سنوئی ایوننگ مطلب ایک شام جب برف گر رہی تھی میں جنگل پر رک گیا ایک شام جب برف گر رہی تھی رابرٹ فروز کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے نا یہ زمین کس کی ہے یہ میں جانتا ہوں شاید میں جانتا ہوں کہ یہ زمین کس کی ہے جو جنگل رابرٹ فروز نہار رہے ہیں کھڑے ہو کر جس جنگل پر کھڑے ہوئے ہیں رابرٹ فروز بولتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جنگل کس کا ہے اور جس کا یہ جنگل ہے نا وہ بندہ گاؤں میں رہتا ہے اور کیونکہ وہ بندہ گاؤں میں رہتا ہے یہاں پر نہیں رہتا اس لئے وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا مطلب جس انسان کا یہ جنگل ہے اسے پتہ نہیں لگے گا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور اس کے جنگل کو دیکھ رہا ہوں وہ بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے اس لئے اسے نہیں پتہ کہ میں اس کی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں اور اس کے جنگل کو دیکھ رہا ہوں جہاں پر برف گر رہی ہے برف سے وہ جنگل ڈھک گیا ہے رابرٹ فروس کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا گھوڑا بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں اس جنگل میں کیوں رکا ہوا ہوں گھوڑے کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا کہ آس پاس کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے تو پھر میں یہاں پر کیوں رکا ہوا ہوں اس جنگل اور جمی ہوئی جھیل کے بیچ میں دوستو تھنڈ کا سمیں ہے اس وجہ سے جھیل جم گئی ہے اور گلاس کی لائن میں لکھا ہوا ہے دارکس ایفننگ آف دیئر اس کا مطلب ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور رات ہونے والی ہے سردیوں کی شام میں سورج بہت جلدی ڈھل جاتا ہے ٹھیک ہے رابرٹ فروس کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا گھوڑا یہ سوچ کر پریشان ہے کہ رابرٹ فروس ایسی جگہ پر کیوں رکے ہوئے ہیں جہاں پر آس پاس کوئی بھی آبادی نہیں ہے جنگل ہی جنگل ہے دوستو ہی کا مطلب یہاں پر ہے گھوڑے سے گھوڑے کے لئے ہی کا یوز کیا ہے تو رابرٹ فروس کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا اپنی ہارنیس بیل کو ہلاتا ہے دوستو ہارنیس بیل کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ گھوڑے کے بندی ہوتی ہیں اور اس بیلڈ میں گھنٹی بھی ہوتی ہے تو رابرٹ فروس کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا اپنی ہارنیس بیل کو ہلاتا ہے یہ پوچھنے کے لئے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں میں آپ کو غلط جگہ پر تو نہیں لے کر آ گیا دوستو رابرٹ فروز کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں اس جنگل میں صرف دو آوازیں تھی ایک آواز تو میرا گھوڑا نکال رہا تھا اپنی ہارنس بیلز کو ہلا کر اس کی آواز تھی اور دوسری آواز ہواوں اور برف کے گرنے کی تھی مطلب گھما پھرا کر بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگل بہت زیادہ شان تھا وہاں پر کوئی بھی شور شرابہ نہیں تھا دوستو یہ لائنس تو سبھی لٹریچر والوں کی فیوریٹ ہیں آپ نے یہ لائنس ضرور کہیں نہ کہیں پڑی ہوں گے اور ان لائنس کا بہت گہرا مطلب ہے رابرٹ فروز کہتے ہیں حالانکہ یہ جنگل بہت سہانہ ہے بہت شاندار ہے بہت مزہ آ رہا ہے اس جنگل کو نہارنے میں بہت سکون ہے یہاں پر لیکن ابھی بہت سے کام باقی ہیں جو مجھے کرنے ہیں ابھی بہت سے وعدے ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں ابھی بہت سے ذمہ داریاں ہیں جو مجھے نبھانی ہیں ابھی بہت کچھ ہے زندگی میں کرنے کے لئے اس لئے میں یہاں پر نہیں رکھ سکتا مجھے جانا ہوگا آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں رابرٹ فروز کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی آرام نہیں کر سکتا ابھی تو بہت سے کام ادھورے ہیں جو مجھے کرنے ہیں میں رک نہیں سکتا ابھی تو مجھے بہت چلنا ہے دوستو رابرٹ فروز کی اور بھی بہت ساری پویمز کو میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے آپ چینل پر جا کر دیکھیں آپ کو بہت کچھ ملے گا چینل پر ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں جے ہند ملتے ہیں